نمسکار بیگ بولوچن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا یادگ بیجی پی کے ادھیک شامیچ شاہ کی پندرہ فروری کو ہونے والی جیند ریلی کی تیاریاں زوروں پر ہیں بیجی پی کے چانکی امانے جانے والی امیچ شاہ کے سواگت کی تیاریوں میں پردیش سرکار کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی جس کے لئے سرکشہ وستہ صوبے میں قڑی کر دی گئی ہے دیکھیں اسی پر ماری خاص ریپورٹ بیجی پی ادھیک شامیچ شاہ کے ہریانہ دورے کی تیاریاں کو انتیم روپ دیا جا چکا ہے انیلو اور کانگریس کی ویروت کے بیج سرکشہ کے لحاظ سے گرہ سچیف اور ڈی جی پی نے ریلی کو ہری جنڈی دے دی ہے چھ مہا کے انترال میں مجھ شاہ دوسری بار ہریانہ رہے ہیں یہاں سے وہ مشن 2019 کا آگاز کریں گے جار سمودائے کو منانے میں کامیاب بیجی پی کے لیے اب انیلو اور کانگریس کے ویروت سے نپٹنا بڑی چنوٹی ہوگی ہریانہ میں ایسا پہلی بار ہوگا جب اتنی بڑی بائک ریلی ہونے جا رہی ہے ابھی تک لوگ بسوں، ٹریکٹر ٹرولیوں اور گاڑیوں میں بھر کر ریلیوں میں پہنچتے رہے ہیں امی شاہ کی ریلی سے جڑی چیزوں پر نظر ڈالے تو ریلی ستھل 18 اکڑ پر ہوگا 125 اکڑ پر بائک پارکنگ کی بیوستہ ہوگی ریلی کے لیے ایک لاکھ بائکز کا ریجیسٹریشن ہوا ہے بیجی پی کے قریب 15,000 بوٹ ہیں ہر بوٹ سے پانچ بائک اور دس ویکسی ریلی ستھل پہنچیں گے ریلی ستھل پر چپے چپے پر پولیس کا پہرہ ہوگا جن جانے والے سبھی ساتھ راستوں پر ارسینک بلتینات پیرامیٹری کی 23 کمپنیاں جن پہنچ چکی ہیں چار IPS سٹیج اور سرکشہ ویستہ سنبھالیں گے آٹھ اسپی اور پچپن ڈی اسپی کی سرکشہ پر نظر رہے گی پولیس کے ہزاروں جوان بھی ریلی ستھل پر نظر رکھیں گے ریلی ستھل پر تین ڈرون کیمروں سے نظر رکھی جائے گی چار سو سی سی ٹی وی کیمروں سے نظر رکھی جائے گی امیش شاہ ریلی میں چار سو بیس میٹر ہی بائک سے چلیں گے سی اے منوہر لال علیوہ سے بائک پر چلیں گے پردیش ادھیک سبحاش برالہ توہانہ سے بائک پر چلیں گے ایک طرف سرکشہ ویستہ چاہ چوبند ہے تو وہیں دوسری اور کچھ سی اے منوہر لال نے بھی ریلی کی تیاریوں کا جائزہ لیا اس زوران سی اے م بائک چلاتے بھی دکھائی دیئے ریلی کی تیاریوں سے لے کر سرکشہ ویستہ چاہ چوبند ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شاہ کی اے بائک ریلی کتنی کامیاب ہو پاتی ہے اور ویپاکشیوں کے ویروت کے بیچ شاہ کا مشن 2019 کا آگاز کتنا رنگ لہا پاتا ہے جنتہ ٹی وی کے لیے جین سی راج کمار گویل کی ریپوگ